السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں کسی کا کھجور دینا مختلف طریقے کی اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے تو اس کو کوئی کھجور دے رہا ہے اور مختلف طریقے کی کھجوریں ہیں تو پھر اس کی کیا تعبیر ہے اس سالوں سے کسی نے اپنا ایک خواب بھی بھیجا ہے اس کی بھی تعبیر دینی ہے اور ایک عمومی خواب کی تعبیر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں تمام خوابوں کی تفصیل تو یاد نہیں مگر البتہ ایک خواب میرے نانی مرہومہ نظر آئی وہ مجھے کھجوریں دے رہی ہیں اور کہتی یہ مکہ مکرمہ کی کھجوریں ہیں اس کی تعبیر کیا ہے کسی کا کھجور دینا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سے کسی کو کھجوریں دے رہا ہے خواب میں اور جس کو کھجوریں دی جا رہی ہیں وہ کھجور لینے والا کوئی عالم ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے علم میں اللہ کی جانب سے بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور اللہ اس کے علم میں برکت پیدا کرے گا اور لوگوں کے لئے اس کے علم کو نافع اور فائد مند بنائے گا لوگ اس کے علم سے خوب فائدہ اٹھائیں گے یہ تو جب ہے جب یہ خواب دیکھنے والا کوئی عالم ہو اور اگر یہ خواب دیکھنے والا کوئی عالم نہیں ہے بلکہ بزنس مین ہے سوداگر تجارت کرنے والا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار اور بزنس میں خوب ترقیات سے نوازے گا اللہ اس کی کاروبار میں خوب برکتیں پیدا فرمائے گا اور اگر یہ خواب دیکھنے والا نہ عالم ہیں نہ کوئی بزنس مین ہیں بلکہ یہ بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے اگر بیمار کھجو بیمار کو کوئی کھجور دے خواب میں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ بیماری سے چھٹکارہ نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت و شفائے کاملہ نصیب کرے گا تو کھجور کا دینا خواب میں اچھا ہوتا ہے کس کو دی جا رہی ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی تین طرح کے لوگوں کو اگر خواب میں کھجور دی جا رہی ہیں تو اس کی تعبیر تو میں نے بیان کر دیئے باقی اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے کھجور لینے اور دینے سے متعلق اور آپ اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی باقی یہ بات عمومی طور پر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عام طور پر نوے پچانوے فیصد خواب کھجوروں کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت ساری خیر اور بہت ساری بھلائیوں اور خوشیوں کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں اس لیے کہ کھجور اللہ کی جانب سے ایک خاص عطا اور خاص نعمت ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو نوازی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ